اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ظہور عمد مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی این این میں اس وقت موجود ہوں کشمیر میں اور آپ سے آج بات کرنا چاہوں گا نوجوانوں کے حوالے سے کہ کشمیر کے نوجوان اگر یہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں یا یہاں پہ جو لکھ پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کی پریکٹیکل لائف کس طرح کی ہوتی ہے اگر ان کی بطور نوجوان نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کے تین سے چار اہداف ہوتے ہیں جن کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار ایزمپل اگر وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہوتے ہیں اور اپنے سوسائٹی اور اپنے خاندان والوں کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا پہلا اہداف ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے پڑھ لکھ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنی سرویسز اپنی اہلیت کا لوحہ منواتے ہوئے اپنی سرویسز دیتے ہوئے ان کر کے اپنے ملک اپنی ریاست اور اپنے سوسائٹی کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو سکے اس کے بعد سیکنڈ حادف ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی سراؤنڈنگ میں رہتے ہوئے جہاں پر ان نے تعلیم حاصل کی ہے فار ایزمپل زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نوجوان وہ اسلام آباد راول پنٹی کلاچی لاہور اور اس طرح کے بڑے شہروں میں جا کر پاکستان میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ وہیں پہ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی مناسب جاب ملے تو اس سے وہ گزر بسر کرتے ہوئے اپنے جو اخراجات ہیں ان کو میٹ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے اہل ہو سکے پھر اس کے بعد تیسرا حادف ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کشمیر میں یا کسی مناسب جگہ پہ جا کر کسی بزنس کا کاروباری حلقوں کو جوائن کر کے تو کسی طرح سے اپنے روزگار کی بنیاد رکھ سکیں اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں کے کشمیر کے لوگ میکسیمم کشمیر میں بزنس تعلیم صحت روزگار یا کسی بھی شعبے میں جا کر اپنی سروجز دینے سے کتراتے نظر آتے ہیں یہ ایک کڑوا سچ ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے نوجوان میکسیمم اس چیز کو نظرانداز کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کشمیر سے پیار نہیں کرتے یا پھر وہ کشمیر میں یہاں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتے بلکہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس پورے ماحول کو کریئٹ کرنا تھا جو سازگار بنا سکتے تھے یہ سب کچھ اس کے لیے انہوں نے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ یہاں سے بیزار ہو کر اور کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا اور وہاں جا کر جواب کرنا یہ ساری چیزیں ان کو زیادہ بہتر لگتی ہیں لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ اگر ہم کشمیر کے اندر رہتے ہوئے اپنی سرویسز دینا چاہیں تو یہ پوسیبل ہے جب یہاں سے نوجوان باہر جاتے ہیں تو ان کو بہت ساری مسائل کا سامنا ہوتا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فور ایکزمپل اگر کوئی باہر گیا ہے تو بہت ساری ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے پیاروں سے ملنا نصیب نہیں ہوتا اور اگر کوئی واپس آ بھی جائے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو جس حال میں چھوڑ کے جاتے ہیں فور ایکزمپل اگر ایک سال کا بچہ ہے تو وہ چھ سال کے لیے اگر وہ باہر جاتا ہے تو اس نے اپنی بچے سے جو اس کا بچپناہ تھا جو اس چھ سال سات سال کی ایک مدد تھی اس کو اس نے اپنی لائف سے سکپ کیا ہے اور کسی بھی نوجوان کا کسی بھی باپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کیریئر کو اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے اور یہ جو بچپناہ ہوتا ہے بچوں کا اس کے ساتھ وہ اپنے لائف کو سپینڈ کرے اس لائف میں اپنا حصہ ڈالے لیکن جب یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے پھر ان کے ساتھ جھوڑ نہیں پاتے جب وہ بڑاپے کی شکل میں جب واپس آتے ہیں اپنے بچوں کے پاس تو کئی بچے اپنے والدین سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے جو ایک نیچرلی ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے وہ فاصلے سے معاملات آگے جلتے ہیں پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان یہاں سے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کو اپنے بیو بچوں کو اس طرح سے سکیور نہیں کر پاتے اگر فار ایکزمپل ان کے اوپر کو برا وقت آ جائے تو وہ باہر سے یا فارنٹ سے کسی بھی جگہ سے ان کو سپورٹ نہیں کر پاتے انہیں بہت مشکل سے ان چیزوں کو فیز کرنا پڑتا ہے اس خوبصورت خطہ کشمیر کے نوجوانوں کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کا یہ خطہ بڑا ذرخیز اور خوبصورت ہے اس طرح سے ان کی لائف بھی بڑی خوبصورت ہوتی اور یہاں کے نوجوان بھی اپنے زندگی کو خوب انجوائے کر پاتے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اور وہ دن با دن ایسی دلدل میں پھس رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پر مایوسی ڈپریشن اور اس کی وجہ سے سوسائٹی تباہ ہونے کے دہانے پہ ہے لیکن اس حوالے سے کوئی بھی ایسا ذمہ دار سامنے نہیں آیا ہے جس نے آ کر اس مشکل ترین موقع کے اوپر نوجوانوں کو اور یہاں کی یوت کو سنبھالہ دینے کی کوشش کی ہو ایسے نوجوان جنہوں نے لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے نوجوانوں یا شہر کے اندر رہنے والے نوجوانوں انہوں نے ہمیشہ سے اپنے پرابلمز کو دیکھا ہے اپنے پیاروں کو کھویا ہے اور انہوں نے دن بر دن اپنے آپ کو کٹھل راستو سے گزار کر یہاں تک پہنچے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے اندر رہنے والے علیم روزگار اور ان کو کارامت بنانے کے لیے کوئی سٹیپ لیتے لیکن نہ ہی یہاں پر کوئی ویلفر آرگنائزیشن نظر آئی ہے نہ ہی کوئی یہاں پر کوئی گورنمنٹ کا کوئی نمائدہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس نے کوئی ایسا پلان دیا ان نوجوانوں کو کہ آپ کے لیے یہ کیا جائے گا اور نہ ہی ایسی کوئی فیوچر میں پلاننگ نظر آتی ہے ریاست کی طرف سے کہ نوجوان اس سے پورمید ہو کر اپنی زندگی کو بہتر راستے کی طرف کامسان ہوتے ہوئے دیکھیں تو فر ایسیمپل اگر یہاں کے نوجوانوں کو دیکھا جائے تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا اگر میں ایل او سی کے اوپر بیٹھ کر یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے دائیں جانب جو ہے یہاں پہ انڈین اکوپائٹ کشمیر ہے اور بائیں جانب جو ہے وہ پاکستان کی افواج ہمارے سامنے ہیں تو اس ایسے ماحول کے اندر کہ جو نیلم سے لے کر نکیال کے اس پورڈر لائن تک اگر اس لائن اف کنٹرول کا جائزہ لیا جائے تو جو کہانی ہے وہ سیم نظر آتی ہے نوجوان یہاں کے رہنے وارے انسان اور یہاں کے بچے پرابری کی سطح پر محروم ہیں تمام سوہلیات سے اگر بچوں کی تعلیم کی بات کی جائے صحت کی بات کی جائے اور نوجوانوں کے روزگار کی بات کی جائے تو آپ کو کہیں بھی اس کی امید نظر نہیں آتی دور دور تک ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے کہ ان کے لئے کو پلاننک کی جا رہی ہو سکولز کی بات کی جائے ہسپیٹرز کی بات کی جائے یا پھر جو روزگار کے جو مراکز ہیں ان کی آپ آکے دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ دور دراز علاقوں کے اندر لوگ اسی قسم پرسی کے عالم میں ہیں جو آج سے بہت عرصہ پہلے تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نوجوان یہاں سے یا تو فوراں گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے روزگار کی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زدگی کو اس طرح سے وہاں سے گزار رہے ہیں اور یا پھر جو یہاں پہ ہیں وہ قسم پرسی کی لائف جی رہے ہیں ان کے لئے کوئی ایسا سیٹ اپ نظر نہیں آتا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس سوسائٹی کا کرامت حصہ بن سکیں اور جب میں نے لائٹ کی بات کی ہے کہ یہاں پہ الیکٹسٹی کے حوالے سے پچھلے دنوں احتجاج ہوا لوگ باہر نکلے زندگی کا ثبوت دیا مطلب بہت اچھا میسج تھا بنیادی حقوق کے لئے اپنی آواز بلند کرنا اس کو حکام بالا تک پہنچا کر انہوں نے کسی حد تک اپنے مطالبات منوائے ہیں لیکن اگر ہم بیسک رائٹس کی بات کریں تو یہاں پر کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہرت ہو یا پھر الیکٹسٹی اور اسی طرح صحت تعلیم روزگار اس حوالے سے اگر دور دراز علاقوں میں بات کی جائے تو یہاں پر ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا اور یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس سارے سیٹ اپ کو یہاں پر ان نوجوانوں کے لئے کرتی اور میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز آئیں گی ان میں آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کروں گا ادارے ہیں ان کے حوالے سے سیٹ اپ کیا ہے پھر اسی طرح صحت کے جو مراکز ہیں ان کے اوپر صورتحال کیا ہے وہاں پر سٹاف ہے نہیں اور اگر ہے تو وہ کس طرح سے آتا جاتا ہے اور جو بیلڈنگز ہیں جو بنی ہوئی ہیں ہماری پتلہ ڈسپنس فری ہے ہاؤسپیٹلز ہیں ان کے اندر صورتحال کیا ہے میں آپ کے آنے والے تمام ویلوگز میں آپ سے وہ تمام چیزیں شیئر کروں گا اور اس نیت کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ذمہ داران اوڑسیز کشمیری ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ایسے تمام جو علاقے ہیں جہاں پر یہ تمام سہلیات سے محروم طبقات رہتے ہیں ان کے لیے کچھ پہتر کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے اور ان کی تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں حکومت بھی کسی سطح تک آگے بڑھے گی ظہور مصطفی کو دیجئے اجازت اللہ نکے بار موسیقی